اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیفیں ختم کرتے اللہ پاکہ آپ کی تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں آج جو میں آپ کے سا وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا ہے آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی من پسند کی شادی آپ کا من پسند رشتہ درود چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے اللہ کو حاضر ناسی جان کر جو بھی میرا بہن بھائی عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو رشتہ ملے گا کہیں آپ کی پسند بھی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ بھائی اس کو قبول کریں گے کر کے دیکھئے گا بہت نایاب امر ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی من پسند مطلق کے رشتہ ملے اس کی پسند کی شادی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کہ ظاہر و باطن دونوں ادبار سے باکمال ہو اچھا رشتہ ہو اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو یا کرتی ہوں تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تحجید کے وقت گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ درودیں جو میں آپ کو بتا رہی ہی ہوں درودشی پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں یعنی کہ اللہ تعالی سے اس مطلق کہ اپنے دلی مراد کو پورا کرنے کے لئے دعا مانگو جائز ہو پر اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو میں پکت ذہنمی ہوں اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ باغ آپ کو بوچھیں گے اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ استیار کرنا تو یہ طریقہ استیار کریں کوئی ناجائز کا کام جو انسا ہے آپ نے نہ کیا ہو تو رشتے سے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو آپ فورا اللہ باغ سے معافی مانگ سکتے ہیں دو نفل پڑھو اللہ سے توبہ کرو دو نفل پڑھو اللہ سے شکرانے گئے اللہ باغ دو نفل سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفل بڑھو کہ اللہ باغ نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ نہ کیا کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو طریقہ بتائے تحجد کے وقت آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو درود سکرین پر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عزت اور قبرائی کا مالک ہے یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھیک ہے تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنے چھوٹی سی ہے آپ پیاسمنٹ پڑھئیے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے جائز کے لئے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی غلطی سا زرد ہوئی ہے کوئی اصلا مستہ ہو پہلے توبہ کریں شکرانے کے نفل پڑھیں پھر یہ عمل کریں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جن سے کسی لڑکی کے لئے کر رہی ہے تو الفت مخبت اور نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس عمل کا اثر جو انسا ہے اکیانوے دن کے اندر اندر اکیانوے دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے بس شرطے پر جائز کام کے لئے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا میری جو بہنیں ہیں جو میرے بھائیں ہیں ان کے لئے ایک اور پیغام میں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدین سے بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کوئی والد ہے دوبارہ لیکن دل میں اللہ پاک کو ضرور حاضر نازے جان کری عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اللہ پاک سے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں اور دیکھیں گناہوں کا انسان بتنا ہے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی دوبارہ پھر کہتی ہوں تو اس کے لئے توبہ کریں معافی مانگیں شکرانے کے نفر پڑیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر یہ عمل کیجئے گا میں کہتی ہوں بہت نایب ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی بسن کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کچھ رہا شروع کرو یا لڑکی ہے تو آپ بس پڑھائی کرو لڑکی ہے تو پڑھائی کرو لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو اور یہ عمل لازمان کرو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے بھی اللہ پاک کریں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف کام چھوتا ہے نا پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ سیرے سے خراب ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ مخبت الفت بہت سے میرے بہن بھائی ہیں یا جونسی والدین ہے یا کم از کم اگر بیٹی اگر اپنی شادی سے پہلے استخراہ کروائے والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخراہ کروائے تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تاک یا جندگی جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی کبھی الفت مخبت کم نہیں ہوتی اتنا پیار ہوتا ہے اتنی مخبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی رزق کی تنگی نہیں آتی آپ کو ضرور استخراہ کروایا کریں کہ اپنے بچوں کے لئے بھی اپنے کسی کام کے لئے بھی کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی جگہ لینی ہے کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے کوئی مسئلے میں پھسے ہیں استخراہ کروائیں فوراں مسئلے کا حال ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرس کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وضائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معلومات ہیں ان پر ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ